موسیقی فیروشپور لوگ سوہ سیٹ سے چناو ہارنے والے کانگرس کے امیدوار شیر سنگھ ہوایا نے جلال آباد بیدھان سوہ چھتر کے اپ چناو میں کوئی روچی ہونے سے منع کر دیا ہے فیروشپور لوگ سوہ سیٹ سے چناو جیتنے کے بعد سخبیر بادل کے ارتفع دینے سے جلال آباد بیدھان سوہ سیٹ خالی ہوئی ہے اگلے چھے مینے میں جلال آباد سیٹ کے لیے اپ چناو کروایا جائے گا اور دونوں پارٹیوں کے سنبھاوت امیدواروں کو لے کر راج نیتک گلیاروں میں اٹھ کل باجی شروع ہو گئی ہے فیروشپور لوگ سوہ سیٹ سے چناو ہارنے کے بعد سیر سنگھ گبایا کانگرس کے پردھان راہل گاندی سے ملنے کے لیے دلی گئے تھے سیر سنگھ گبایا کانگرس ہائی کمان کو اپنی ہار کے لیے جمعہ در نیتاؤں کی شکایت کرنے دلی گئے تھے سیر سنگھ گبایا راہل گاندی کے ساتھ ای وی ایم میں گڑ بڑ کا معاملہ بھی اٹھانا چاہتے تھے لیکن ان کو راہل گاندی سے ملنے کا سمجھ نہیں ملا بوجھے من سے سیر سنگھ گبایا نے راہل گاندی کو پتر لکھ کر ان وشیوں کی جانکاری دی ہے جلال آباد ویدھان سبا چھیتر میں شیر سنگھ گبایا کی رائے سکھ برادری کی بہو گنتی ہے انیس سو ستان میں اور دو جہ سات میں شیر سنگھ گبایا نے جلال آباد ویدھان سبا سیٹ سے چناف جیتا تھا دو جار نو میں شیر سنگھ گبایا نے جلال آباد سیٹ اپ مکہ منتری بنے سخبیر بادل کے لیے خالی کر دی تھی خویر بادل نے دو جار نو میں پہلی بار جلال آباد سے ویدھان سبا کا اپ چناف جیتا تھا بطلے میں شیر سنگھ گبایا کو اقالی دل کی اور سے لوگ سوہ میں جانے کا موقع دیا گیا لیکن دو جار چودہ کے لوگ سوہ چناف سے پہلے شیر سنگھ گبایا اور سخویر بادل کے رشتوں میں کھٹاس آگئی اقالی دل کے سرپرست پرکاس سنگھ بادل کے دخل کے چلتے دو جار چودہ میں شیر سنگھ گبایا کو اقالی دل کا ٹکٹ مل گیا تھا لیکن شیر سنگھ گبایا اور سخویر بادل کا من موٹاو دور نہیں ہوا 2017 کے ویدھان سبا چناف کے سمجھ گوبایا پروار نے کانگرش کا دامن تھام لیا سیہ سنگھ گوبایا کی پتنی کرشنہ رانی اور پتر دویندر گوبایا کانگرش میں شامل ہو گئے دویندر گوبایا فاجل کا سے ویدھان سبا کا چناف بھی جیت گئے 2019 کے لوگ سبا چناف سے پہلے سیہ سنگھ گوبایا بھی اکالی دل چھوڑ کر کانگرش میں شامل ہو گئے کانگرش کی ٹکٹ پر تیسری بھر فیروزپور سے لوگ سبا کا چناف لڑا اتنی بڑی خار کے لیے شیر سنگھ گوبایا کانگرش کے نتاؤں کو ہی جمعے درد تھیرا رہے ہیں شیر سنگھ گوبایا نے کھیل منتری جانا گرمیت سوڈی سمیت آٹھ کانگرش نتاؤں کی لسٹ بھی بنائی ہے سخوی بادل کے استیفے سے خالی ہوئی جلال آبد ویدھان سبا سیٹ پر شیر سنگھ گوبایا کی دعویداری سب سے مجبوط اور سبا بھی کمانی جاتی لیکن کانگرش میں آ کر اتنی بڑی خار کا سواد چکھنے کے بعد شیر سنگھ گوبایا چناف سے توبہ کر رہے ہیں شیر سنگھ گوبایا نے صاف کہا کہ جلال آبد اپ چناف میں ان کی کوئی روچی نہیں ہے لوگ سبا چناف کے ترنت بعد ویدھان سبا کا چناف لڑنے کی طاقت ان میں نہیں ہے شیر سنگھ گوبایا کے منع کرنے کے بعد جلال آبد ویدھان سبا اپ چناف کے لیے کانگرش کے اور سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں پورا منطری ہانسرہ جوشن اور یوت کانگرش کے نیشنل سیکرٹری کولڈی کمبوج کا نام چرچہ میں ہیں ہانسرہ جوشن کے دھر ویرودی راج بکس کمبوج بھی ٹکٹ کی لائن میں دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اب اور سے جاکھڑ پروار کے کسی صدسے کے بھی کانگرش کے اور سے جلال آبد اپ چناف میں اترنے کے قیاس لگا جا رہے ہیں جلال آبد اپ چناف کے لیے اقالی دل کی ٹکٹ کے دعوے داروں کی بھی کمی نہیں ہے سافر سے زیادہ چرچہ پورا سانسط جورا سنگھ مان کے بیٹے وردیو سنگھ اور فبابی مان کی چل رہی ہے سخویر بادل کے او ایسٹی ستین درجیت سنگھ منٹا کے چناف لڑنے کی بھی سنبابنا جتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جلال آبد کے پرمکھ بپاری اور سخویر بادل کے نجدی کی پریم ویڈلیچہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے لوگ سوہ چناف سے پہلے اقالی دل میں شامل ہونے والے جکمیت پرار کو بھی جلال آبد سے ٹکٹ ملنے کی کیا سباجی کی جا رہی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد